موسیقی ناظرین بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں جنجوہ صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں جس طرح ہم پولیس ریفارم کی بات کرتے تھے موسیقی موسیقی کہ مزدور مزدوری کے لے جائے اور وہ لوگ دونڈیں اور مزدور نہ ملے اللہ کرے میرے ملک میکنہ نظام ہو جائے جو اعتماد کیوں میں بات یہ کہ لوگ اعتماد پر آگے پیسہ لگاتے ہیں وہ پاکستانی انویسٹر یا باہر کا ہو تو اعتماد ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اعتماد پر ہی سارے کام کریں اگر اعتماد کریں تو ادارے جو ہیں یہ سورے ہیں ان کا کام بنتا ہے اگر کوئی society illegal ہے یا اس کے اندر وہ بغیر کسی چیز کے وہ شروع ہوگی ہے تو وہ ادارے اس کے اوپر check and balance کیوں نہیں رکھتے میں اس لیے تو کہتا ہوں کہ construction industry اور development یہ دو ایک الگ لگ چیزیں ہیں societies اور یہ construction industry کو mix up نہ کیا جائے یہ تو خان صاحب نے اگر ایک initiative لیا تو بڑا اچھا initiative ہے لیکن اس کے اوپر متعلقہ اداروں کے ساتھ کے ایک authority قائم ہونی چاہیے جو خالصتاً ان چیزوں کو check کرے کہ کون سی society کو نو سی کس بیس پہ دے دیا گیا ہے جنجوار صاحب میں ڈاک صاحب ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا جنجوار صاحب کوئی بات کو میں آگے تھوڑا سا لیکھ چاہتا ہوں کہ ادارہ آرڈی بڑنا ہوئا ہے سرکل ریجسٹر کا کامی ہے ہی ہے سب سوسیائٹیوں کو ریجسٹر کرنا اور ان کا جامع تفتیق اور آرڈ کرنا سوسیائٹی ریجسٹر ایک چیز ہے وہ ریجسٹرڈ جو ہے نا سوسیائٹی ریجسٹرڈ ہونا وہ تو ایک چیز ہے لیکن اس کے اوپر جو چیکنڈ بیلس کے آیا ہے اس نے ریجسٹر آر نہیں ٹھیک کیا یا نہیں کی اگر اسٹار سے میرا ذاتی تعلق ہے تو میں اس چیز کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر چیکنڈ بیلس ہوں گا سب سب ساہب جو سوسیائٹی کی درمیان میں ڈاک صاحب نے بات بھی اور جنجوار صاحب نے بات کی تو گورمنٹ سیکٹر کی جو سوسیائٹی ہیں جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں کوپریٹی ریجسٹر کا ذکر آیا درمیان میں اس میں تھوڑی سے میں بات بتا دوں کہ فورٹی تری سے کہ قریب سوسیائٹی کوپریٹی ہمارے اسلامباد میں کام کر رہے ہیں جو اسلامباد میں ریجسٹر ہے جی جی ان میں سے انتہائی شرمناک بات جیا ہے کہ دو یا تین کے پاس این او سی ہوگا باقی کسی کے پاس این او سی نہیں ہے کہیں کہیں سالوں سے ان کے لیوڈ پلان ان کے این او سی کنسل ہیں لیکن وہ دڑھلے سے کام کر رہے ہیں وہ اداروں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ادارے ہماری گھر کی بن لی ہیں جس طرح مرضی ہمیں ان کو استعمال کر ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ابھی میں تھوڑا سا اگر مجھے اجازت دیں تو میں ذکر کروں وفاقی دائلہ حکومت میں وفاقی دائلہ حکومت میں امن و مان کی صورت آل کو جو ادارہ کنٹرول کرتا ہے جس کا نام وزارت داخلہ ہے وزارت داخلہ کے نام پہ منسٹری آف انٹیری ایک نام سے بنی سوسائٹی جو اس میں اربوں روپے کی کریپشن ہے اور اس کے جو مجودہ باڈی ہے اس کے خلاف سیکڑوں درخواست ہیں متعلقہ اداروں میں ایف ای اے میں پینڈنگ ہے لیکن کچھ نہیں ہو رہا ابھی اس کا دوبارہ سے الیکشن کا شیڈول کا اعلان کر دیا گیا انکواری اور ایف اے والے پچھلے دو چار روز پہلے وہاں پہ آئے انہوں نے انکواری کے لیے بزہر وہ انکواری کے لیے آئے لیکن سابقہ سیکڑی کو انہوں نے بلایا دفتر میں بلایا پروٹوکول گیا کھانا وانا کھایا کھانا وانا کھا کے کہا جی بس ٹھیک ہے پھر بعد میں اس کو دیکھ لیں گے اگر اس طرح کی صورتحال ہوگی وزارت داخلہ کی سوسائٹی جو منسٹری آف انڈیری کی سوسائٹی ہے اس میں اگر یہ حال ہے اس کا این او سی دوزار سترہ سے کینسل ہے لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے وہ اس کے بعد بھی پلارٹ بیج رہے ہیں وہ اس کے بعد بھی ٹرانسفر کر رہے ہیں کہ یہاں تک کہ وہ اپنے ہی قریبی دوستوں کو یہ سب کچھ نوازنے کے لیے سب کچھ لے دیتے ہیں پھر سب یہاں پہ اداروں کا کام ہے وزارت داخلہ کا کام ہے اگر اس کے نام سے بنی سوسائٹی ہے تو اس کو وہاں پہ چیک انڈ بیلنس رکھنا چاہیے اس کا جو ابھی صدر بنایا گیا وہ انڈیری منسٹری کا اہم عددار ہے اہم مطلب اس سیٹ پہ وہ بیٹھا ہوا ہے اسی طرح پہلے ایوان صدر کے نام سے ایک سوسائٹی تھی وہ سب کا حکومت کے جو صدر تھے انہوں نے ایوان صدر کا نام اس سوسائٹی اٹوا دیا سیکٹی کو سپیشل کہہ کے کہ ایوان صدر کے نام پہ جو یہ سوسائٹی بنی ہے وہ ہماری بدنامی کا بحث بن رہی ہے اسی طرح انڈیری منسٹر کو بھی یہ دیکھنا چاہیے انڈیری منسٹری کے نام سے بنی سوسائٹی اگر اس طرح مطلب اربر ویپیہ کی کریپشن میں ملوث ہے یا لوگ اس طرح لوٹ مار کے شکار ہیں اور اس میں اتنے سیکڑوں لوگ ایسے ہیں جو متاثرین ہیں جو نائنٹی فائیو سے دھکے کھا رہے ہیں ان کو پلات کی پوزیشن نہیں ملی ہے تو ایسی چیزوں میں دیکھنے کے لیے اداروں کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ہمارے ہاں ایسا کچھ نہیں ہوتی ایسی میں پوائنٹ کو لے کر آکے چلتا ہوں جس طرح باگر صاحب نے کہا کہ آف آئی آیا اور کھانا کھا کر وہ چلا گیا یہ کوئی اس طرح کی سو معاملات ہیں ایسے ہیں کہ ایک اسی سرکاری ادارے کا نام لے کر سوسائٹی بنا دینا اس پہ کام نہ ہونا پھر پلات کو جو ہے پلات نہ دینا اور زارو پلات سیل کر دینا تو اس کی چیکن بیلنس آپ نے کہا کہ چیکن بیلنس کے لیے ادارے موجود ہیں تو پھر اس پہ وہ کام کیوں نہیں کرتے یہ سرکاری ریجسٹر آر کے پاس انسپیکٹر ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے اتنی زمین ہے اتنی اس نے ممبرشپیں دی ہیں اگر کمی پیشی ہو آرڈٹ ہوتا ہے ہر سال اور اگر کمی پیشی ہو تو وہ اس کو نوٹس دیتے ہیں اور ایکشن لیتے ہیں ایسی تو نہیں کوئی بات ہے بہرحال یہ جو میرے علم میں نہیں ہے یہ جو سوسائٹی بناہت میں ان کے معذر کے ساتھ قطع کلامی کی معافی ہے کہ میں سپریم کورٹ نے فرازرک آرڈٹ کا حکم جاری کیا کتنے سالوں سے فرازرک آرڈٹ ہو رہا ہے انہوں نے ایک رپورٹ فرازرک آرڈٹ نے جمع کروائی انہوں نے جتنی ان لیگل چیزیں تھیں ان کو واضح کیا وہی سوسائٹی آج بھی کام کر رہی ہیں اگر سپریم کورٹ جیسے ادارے کے حکم پہ فرازرک آرڈٹ ابھی تک مکمل نہیں ہو رہا ہے جو پیشی سالوں سے چل رہا ہے تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے آپ اس اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سوسائٹی مافیا کس قدر مضبوط اور طاقتور ہے جو اپنے خلاف کسی بھی کاروائی کو روک سکتا ہے اور مرضی کی کاروائی کروا سکتا ہے جنجوہ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں جس طرح بات جو ہمارا ٹاپک اور تھا بات اور طرف نکل گی تو ہم بات کر رہے تھے پولیس ریفارم کی تو امران خان صاحب نے بھی کہا تھا تو میں آؤں گا تو میں پولیس کے بارے میں ریفارم کروں گا اس کو بہتری لاؤں گا تو کیا آپ سمجھتے ہیں موجودہ صورتحال میں جو ہماری پولیس میں کوئی بہتری آئی ہے کوئی نظام بہتر ہوا ہے آئی جی صاحب آئے ہیں انہوں نے بھی ایسا کوئی نظام بنایا ہے کہ ہماری عوام کو کوئی سہولتیں دی جائیں اگر کوئی جائے وہاں جائے اگر کوئی اپنی درخواست لے کر جائے اس کے لیے کہ کوئی پلان بنایا گیا ہے کوئی ایسا اس کے اوپر جی چیف رشتر صاحب نے بھی کمیٹی قائم کرنے کا کہا تھا پولیس ری فارمز کے اوپر پولیس ری فارمز سب سے پہلے تو وہ ہوں گی تو وہ عوام کو ریلیف ملے گا لیکن ابھی تک کوئی ہمیں بنتی نظر نہیں آئی نہ اس کا کوئی چیز ہمارے سامنے آئی ہے پولیس ری فارمز کے اوپر دو چیزیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک تو کاؤنٹو بیلیٹی ہے اور دوسرا ٹرانسپیرنسی ہے یہ دونوں چیزیں جب تک نہیں ہوں گی تو آپ بلکل پولیس ری فارمز کا ذکر ہی نہ کریں کیونکہ یہ پہلی شرط ہے اور یہ اولین آپ کا پہلا جو اینا سٹیپ ہے اور اس کے اوپر آپ جہاں بھی دیکھیں اب اسلامباد کی پولیس کا آپ آل دیکھیں یہ مارڈل پولیس ہے اسلامباد کی پولیس کی کچھ چیزیں بہتر بھی ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ دوسرے سے نسبت کی آئیے کم پیرزن اگر آپ صوبوں سے کریں اس کا تو وہ بہتر ہے انس کی نسبت قدر ہے بہتر جیسے ہماری کم از کم تیتانوں کے اندر عام آدمیوں جو اسی طرح گیٹ پہ کھڑا ہوتے اور ایک باثر شخص جو ہے وہ آتا ہے اور وہ سیدھا اندر چلا ہے جو ایک بڑی گاڑی سے اترتا ہے وہ اپنے پروٹوکول کے ساتھ یہ پروٹوکول